ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے بھارتی برانڈ کی جس نے ویڈیو سو کے بہت بڑے برانڈ جیسے میک ڈانلڈ، کے ایف سی، پیزارڈ اور ڈومینوز کو بھارت میں کڑی ٹکر دی ہوئی ہے اور آج اس برانڈ کا مارکٹ شیئر ان برانڈ کے کل مارکٹ شیئر سے بھی زیادہ ہے یہ دوستو بات کر رہے ہیں ہلدی رام بھجیا کی آج ہلدی رام ایف ایم سی جی سیکٹر میں بہت بڑا نام ہے لیکن اس کی سروعات بھی ہر بڑے بجنس کی طرح چھوٹے روپ میں ہی ہوئی تھی لیکن آج یہ برانڈ پانچ جار کروڑ سے بھی زیادہ کا بن چکا ہے اور بھارت ہی نہیں بھارت کے باہر لگ بھگ اسی دیسوں سے زیادہ میں فیل چکا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اسی ہلدی رام برانڈ کی سروعاتی کہانی اور کیسے یہ برانڈ اتنا بڑا بنا اور ہم اس بزنس کے سٹڈی سے کیا بزنس لیسنس سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بزنس میں ایمبلیمنٹ کر سکتے ہیں تو شروعات ہوتی ہے 1990 میں راجستان کے بیکانیر سہر سے ان دنوں بیکار میں بیکانیر میں لوکل لیول پر بھجیا بنانا اور اسے بیچ کر اپنا گھر چلانا لوگوں کا کھیتی کے بعد مکھے روجگار ہوا کرتا تھا اسی بیکانیر میں ایک اگروال فیملی تھی جس میں گنگا ویسنر اگروال رہتے تھے جنہیں پیار سے ہلدی رام بھی کہہ کر بلایا جاتا تھا مہج گیارہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنے پیتا جی کی دکان پر کام کرنا چالو کر دیا تھا چونکہ اس سمیں بیکانیر میں بھجیاں کا ویپاہ بہت ہوتا تھا اور بھجیوں کا آکار ٹویٹے لگ بگ سامان ہوتا تھا اس لیے کومپیٹیشن کےول قوالیٹی کا ہی نہیں بلکہ پرائز کا ہوا کرتا تھا ہلدی رام جی نے پریوار میں ہی ایک میلہ نے بھجیاں بنانا شروع کیا پریوار کے سبھی لوگوں کو بھجیاں پسند آئی لیکن ہلدی رام جی کو وہ ٹیسٹ اتنا پسند نہیں آیا اور وہ اس بھجیاں کو اور ٹیسٹ ہی بنانے کے نئے نئے طریقے خوجنے لگ گئے دراصل ہلدی رام جی کے ایسی بھجیاں بنانا چاہتے تھے جس کا ٹیسٹ مارکیٹ سے بلکل الگ ہو اور دور دور تک اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو اسی خوجبین میں وہ بھجیاں کے ساتھ نئے نئے انگریئنٹ کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنے لگ گئے اور کافی ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے تین ایسے طریقے خوج لیے جس سے بھجیاں کی کوالیٹی اور ٹیسٹ میں چینج کرنے سے ان کی تقدیل ہی بدل گئی پہلا چینج انہوں نے یہ کیا کہ کیول بیسن سے بھجیاں بنانے کی وجہ ہے اس میں موٹ کی دال کا مکچر وہ بڑھانے لگ گئے جس سے نہ کیول بھجیاں کا ٹیسٹ بڑھ گیا بلکہ بھجیاں بہت کرسپی بھی بننے لگ گئی تھی اور اس سمیں وہ مارکیٹ سے بلکل الگ ہوا کرتی تھی دوسرا چینج انہوں نے یہ کیا کہ بھجیاں کا پرائس مارکیٹ میں چل رہے دو پیسے پرتی کلو کے بجائے پانچ پیسے پرتی کلو رکھا جس سے ان کی بھجیاں کو مارکیٹ میں ایک الگ سٹینڈر سے دیکھا جانے لگا اور تیسرا چینج یہ کیا کہ انہوں نے بھجیاں کا نام بیکانیر کے راجہ ڈونگر راو جی کے نام پر ڈونگر سے رکھ دیا جس سے وہ ایک پریمیم پروڈک کے روپ میں جانے جانے لگ گیا جبکہ اس بھجیاں کا بیکانیر کے راجہ سے کوئی سمبن نہیں تھا لیکن ڈونگر نام رکھنے سے لوگ اسے ایک پریمیم پروڈک کے روپ میں دیکھنے لگ گئے تھے اب لوگ اسے پانچ پیسے پرتی کلو کے بھاو میں بھی لائن لگا کر کرنے لگ گئے تھے ایک تو بھجیاں کا الگ ٹیسٹ اور دوسرا اس کا ڈونگر نام ہونے سے لوگ اسے پریمیم پروڈک سمجھنے لگ گئے اور تین پیسے پرتی کلو کے جیادہ بھاو دے کر بھی سمجھتے تھے کہ وہ ایک ہائی کولیٹی پروڈک کرید رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ڈونگر سیوں مارکٹ میں خوب ہٹ ہو گیا اور کچھ ہفتوں میں بھجیاں کی سیل خوب بڑھ گئی اور اس طرح سے یہی بھجیاں آگے چل کر ہلدی رام بھجیاں برانٹ بننے میں بڑا رول نبایا اور اس کومپیٹیٹر سیکٹر میں مارکٹ لیڈر بن گیا سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن 1944 میں کچھ پاریواری کارنوں سے ہلدی رام کو یعنی گنگا ویشن کو اپنی جوائن فیملی کو چھوڑنا پڑا اور اب ہلدی رام جی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہنے لگے اور چنوتی تھی واپس سب کچھ نئے سے شروع کرنے کی لیکن ہلدی رام کو بھجیاں کی کوالٹی اور بزنس کرنے کا تجربہ تھا اور تھوڑی سی مصیبت کے بعد اپنے پرانے دوست اللہ بیلی سے ملے سو روپے کی مدد سے ہلدی رام نے واپس موٹ دال اور بھجیاں کا کام شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہلدی رام خوب فیمس ہو گیا اور لوگ دور دور سے ہلدی رام بھجیاں کرنے کے لیے آنے لگ گئے ماتر دو سال میں ہلدی رام نے 1946 میں ایک دکان لے لی جہاں وہ موم دال اور بھجیاں بیچنے لگ گئے یہ دکان بیکانیت میں بہت فیمس ہو گئی اور بھجیوں کے سوکین دور دور سے یہاں بھجیاں کرنے کے لیے آنے لگ گئے دکان بہت اچھی چل رہی تھی اور پریوار کی اس دی اب اچھی ہو گئی تھی تب ہی ایک دن ہلدی رام اپنے قریبی رشتہ دار کے یہاں کولکتہ سادھی میں گئے اور اپنے ساتھ اپنی بنائی بجیاں بھی لے گئے کولکتہ میں لوگوں نے بجیاں کو کافی پسند کیا اور ہلدی رام کو اپنے بیجنس کو کولکتہ میں بھی فیلانے کا کہنے لگے کافی سوچنے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ہلدی رام نے کولکتہ میں اپنی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے ہلدی رام بران کا ایکسپینشن شروع ہوا ہلدی رام جی کے ایک بیٹے رام نے سوالال اور ان کے بیٹوں نے کولکتہ میں دکان سنبھالی جسے پربو جی کے نام سے شروع کیا گیا دوسرے بیٹے مول چند اور ان کے لڑکوں نے ناکپور دلی اور بکا نے ان میں دکانے کھولی جسے ہلدی رام ناکپور ہلدی رام سنسن بکا جی کے نام سے شروع کیا گیا اور تیسرے بیٹے ستیس داس اور ان کے لڑکوں نے بھی کولکتہ میں بیجنس کو سمبھلا اور اسے ہلدی رام ان سنز کے نام سے آگے بڑھایا دوستو سب سے بڑی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اس پانچ آر کورڈ کے ہلدی رام بران کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے فاؤنڈر اور ان کے لڑکے آٹھوی کلاس سے بھی زیادہ نہیں پڑے ہوئے ہیں پھر بھی اپنی سوجبو سے اتنا بڑا سامراجیں انہوں نے کھڑا کر لیا دوستو نائنٹین سکٹی کا سمیں آتا ہے اور جب ہلدی رام جی کے پوتے شری کسن جی بیجنس کی بارگلور سمالتے ہیں دوستو باقی سب جگہ تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن ناکپور میں بیجنس اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا دراصل ناکپور میں ہی نہیں پورے مہاراشترہ میں اس سمیں بھجیاں کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی تب شری کسن جی نے ناکپور میں فود سروے کروایا اور کچھ ہی مہینوں کے بعد انہیں دو بڑی اپورچنٹی نظر آئی پہلی یہ کہ اس سمیں ناکپور کے لوگ سنیکس پڑک کے زیادہ جانتے نہیں تھے اور انہیں یہ لگا کہ یہاں سنیکس کا بہت بڑا مارکٹ ہے اور دوسری اپورچنٹی دکھی کہ سویٹ سیکٹر میں نظر آئی اور انہیں دیکھا کہ ناکپور میں سویٹ کے نام پر کیول بالو سائی گجراتی پیڑا میسور پارک کو اور لڈڈو جیسی گینی چینی مٹھائیاں ہی بیچی جا رہی ہے اور یہ دیکھ کر انہیں لگا کہ الگ الگ ریجن کی مٹھائیاں یہاں لاکر مہاراشترہ میں بیچی جا سکتی ہے سرو میں انہوں نے اپنی فیوریٹ کاجو کتلی کو مہاراشترہ میں لانچ کیا اور لوگوں کو فری میں سیمپل دینے لگے جو بھی ان کی سوک پر آتے ہیں انہیں وہ اپنی کاجو کتلی ضرور ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اسی فری مارکٹنگ اسٹیڈیجی کے چلتے کاجو کتلی پورے ناکپور میں فیمس ہو گئی اور اس کا ٹیسٹ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ کچھ دینوں میں اس کی سیل آسمان چونے لگ گئی کاجو کتلی کی سفلتہ کے بعد سری کسنجی نے بیکانیر اور کولکتہ کی بھجیا اور دوسری مٹھائیوں کو بھی ناکپور میں انٹرڈوز کیا جسے لوگوں نے کوئی پسند کیا اور کچھ سالوں میں کمپنی کی سیل چار سو پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گئی وقت کے ساتھ سری کسنجی نے دیکھا کہ یہاں ساؤتھ انڈین فوڈ جیسے ایڈلی اور ڈوسا کے خوب ڈیمانڈ ہے اور لوگ انہیں کافی پسند کرتے ہیں کیون اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے ایڈلی اور ڈوسے کا ریسٹورینٹ کولا اور دیرے دیرے وہاں نورتھ انڈیا کے سنیگز پروڈک جیسے ساموسا کچوری اور چھولے بٹورے کو بھی مینیو میں ایڈ کرنا شروع کر دیا اور یہ سٹریڈیجی کام کر گئی اور اب لوگ انہیں بھی بڑے چاو سے کھانے لگ گئے دوستو اگر بزنس پرسپیکٹیو سے دیکھے ہیں تو شروعات میں ناکپور مارکیٹ میں سری کسنجی ایک انجان دکاندار تھے جو انہیں انجانی ڈسے سیل کر رہے تھے اسی لئے لوگوں کو ان پر ٹرسٹ کم ہوا کر دا تھا اس لئے سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو مہاراشٹرہ کی لوکل ڈسے سیل کرنا شروع کیا اور پھر دیرے دیرے اس میں دوسری ڈسے ایڈ کرتے چلے گئے اس سے ان پر لوگوں کا وشواج بڑھ گیا اور ان کا بزنس بھی تیجی کے ساتھ میں بڑھنے لگ گیا دوستو کچھ ہی سالوں میں ہلڈی رام کی سیل دیکھتے ہی دیکھتے آسمان چھنے لگ گئی دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہلڈی رام کو اس مقام تک پہنچانے میں سری کسن جی کا بہت بڑا یوگدان رہا لیکن جو ویرتی ہلڈی رام کو اس سے بھی اوپر لے گیا وہ سری کسن جی نہیں بلکہ اگروال فیملی کے ہی سری منہو لال اگروال جی تھے منہو لال جی نے ہلڈی رام کے بزنس کو آگے بڑھانے میں دو ایسی سٹیٹیجی اپنائے جو ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی دوستو پہلا کی 1980s میں وہ دور تھا جب کوئی پیکیجنگ پر اتنا دھیان نہیں دیتا تھا منہو لال جی نے اپنے پروڈک کو یونیک اور پریمیم بنانے کے لیے مہنگی اور پاورل پیکیجنگ پر جوڑ دیا تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کی ہوئے ایک ہائی کوالیٹی پروڈک کرید رہے ہیں اس سے لوگوں کے بیچ میں ہلڈی رام کی برانڈ اوینڈنس کافی بڑھ گئی اور لوگوں کا ٹرسٹ پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا دوستو دوسری سٹیٹیجی ان کی یہ رہی کہ انہوں نے بھارت کے بڑے بڑے سہروں میں ہلڈی رام کے اسٹور کھولنے شروع کر دیئے جس کے چلتے کچھ ہی سالوں میں ہلڈی رام کی سیل سیکڑو گناہ بڑھ گئی آج ہلڈی رام پورے بھارت میں تو پھیل ہی چکا ہے اس کے علاوہ بھارت کے بار اسی سے زیادہ دیسوں میں ہلڈی رام کے پروڈک آویلیبل ہے دوستو آج اگر کمپنی کے ویلیو کی بات کریں تو یہ 3 بیلین ڈالر کو کراس کر چکی ہے اور لگاتار بڑھ دی ہی جا رہی ہے دوستو اگروال فیملی کی تین پیڈیو نے اپنی محنت کے بوتے ایک بھجیا کے ویعاپار کو اتنے بڑے سامراج میں بدل دیا اور یہ ایک آسچرے کرنے والی بات ہے تو دوستو یہ تھی ہلڈی رام بھجیا کی سکسس سٹوری آئے ہوگ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو پسند آئیے تو کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں اپنے ملنے والوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور پاس والے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیے تو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی سٹوری ایک نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا Thank you very much